مجھے مل گیا ہواس اسلام علیکم ریزوان بھائی ریزوان بھائی اسلام علیکم مل گیا ہواس پاکستانی کرکٹ ٹیم آپ نے تھیلے شلے پیکر کے واپس آ رہی ہے سارے تھیلے انہوں نے بھر لیا ہے اور واپس آ رہی ہے اور موں کالا کروا کر واپس آ رہی ہے میرے چھنکنے کے کنگ انہیں تو ایل لگوا لیا ہے پاکستان کے بابر آزم کا سب سے بڑا فین بابر آزم کا وہ فین جس نے بولا تھا کہ بابر آزم اگر لڑکی ہوتی تو میں بابر آزم سے شادی کرتا ہم بڑے پرجوش تھے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ بھی کر رہے تھے لیکن ہم یو ایس اے سے ہارے انڈیا سے ہارے اور ہم اسی کشم کش کش کار رہے کہ شاید یو ایس اے اپنے دونوں میچز ہار جائے تو پاکستان سوپر ایٹ میں بھی جگہ بنا پائے لیکن آج یو ایس اے نے سوپر ایٹ کے لیے کالیفائی کر لیا پورا ورلڈ کپ ہوگا یہ تو شاید نہیں سوچا تھا کہ امریکہ سے ہار جائیں گے پھر انڈیا اور پر پرامی ختم ہو جائے گا سب سے آسان پول جو تھا وہ یہی تھا ییس اے اور بی بلکل ایسا ہی ہے پاکستان دو دفعہ تو غلط ہو گئے ہیں اس ٹرنامیٹ میں تیسری دفعہ کیا سبق لیا انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا پھر سے ہم نے جیتنے کی صرف کوشش کی کہ آف دا مارک ہو جا اور پھر دیکھی جائے گی یہ جو پھر دیکھی جائے گی نا یہ کبھی کام نہیں آتی بھائی یہ ہماری ساتھ امریکہ کے گراؤن پر کیا ہو گیا ہے ایٹم بم بنا دیا ہماری ٹیم کو جو نہ چلتا ہے اور نہ ہی دیکھتے ہیں اب تو سب کہہ رہے ہیں بائے بائے پاکستانی ٹیم بائے بائے دیکھیں دیفینیلی بات ہے جو ہم ڈیزرو کرتے تھے جس کے لیے ہم نے تیاری کی وہ ہمیں مل گیا ہم کون سا ورلکپ کھیلنے گئے تھے افتخار گیا تھا پکچرز لینے بابر گیا تھا فیملی کو ٹور کروانے آزم موٹا گیا تھا یونائٹر سٹیٹ سے آئس کریم کھانے کے لیے تو بھائی ہم یہی ڈیزرو کرتے تھے بہت اچھی بات ہے کہ ہم ٹائم سے نکل آئے ختم ہو گیا اور میچ ختم نہیں ہوا پاکستان کا ورلڈ کپ میں سفر ختم ہو گیا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ نئی تاریخ رقم ہو گئی تاریخ رقم نہیں ہی بلکہ شرم نا گندہ سے تاریخ رقم ہوئی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم گروپ سٹیج پری یعنی کہ جتنا جندی ممکن تھا جندی ممکن ہی ندہ ورنہ شاید وہ ہو جاتا یہ افسوس میں ہوں کہ میں یہ کیسے ملک کو سپورٹ کر رہا ہوں جس کا کوئی آؤٹکم ہی نظر آ رہا اتنا سپورٹ کرتے ہیں پاکستان ٹیم کو کبھی نہیں بولنا پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا قدرت کے نظام نے امریکہ کو سپورٹ مرحلے میں پہنچا دیا ہمارے ساتھ اگر تین چار ٹیم میں جائیں تو کم از کم ہمارے اوفیشلز کو ہماری ٹیموں کو یہ کہنے کے لیے تو ہوگا کہ انگلینڈ بھی باہر ہو گئی سری لنکا بھی باہر ہو گئی بنگلہ دیش بھی باہر ہو گئی اور سب سے بڑھ کر نیوزلینڈ جس کا اتنا اچھا ریکارڈ ہے وہ باہر ہو گئی تو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ایکسپینڈ ہو رہی ہے ہماری ٹیم میں سارے کے سارے سفارشی ہیں آپ کے چیئرمین سے لے کے آپ کی ٹیم کا کیپٹن ہونے تک آپ کے بولرز لائن آپ کی بیٹنگ لائن جو بھی ہے یقین کریں کہ لٹرلی آج کوئی ایسا دکھ نہیں ہوا مجھے کہ پاکستان کی ٹیم باہر ہو گئی ہے دفع ہو ایسی ٹیم جس میں نہ کوئی اچھا پلیئر ہے جس میں نہ کوئی اچھا آپ کا کیپٹن ہے بھئی ٹیم ہے تو یار انڈیا کی سائیڈ کی ہے ٹیم یار ہم سے یو ایس سے بہتر ہے پاکستان کے علاوہ جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کی سپورٹ میں بات کرنی ہے پاکستان کی ٹیم کی سپورٹ میں کبھی زندگی میں بات نہیں کرنی نہ کبھی ان کو سپورٹ کرنی ہے کیونکہ یہ ٹیم اس لائق نہیں ہے یہ جیتنے والی نسل میں سے ہی نہیں ہے ہمارے پور میں پی این جی کو ہونا چاہیے تھے انڈیا کی جگہ پی این جی اور یوگانڈا وگانڈا ڈال دیتے تو شہدہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئے یہ سازش کی ہے امریکہ اور انڈیا نے مل کی ہمارے کہ میچ آپ جیتو آپ کو یار لاکھوں کروڑوں عربوں کی تداد میں پاکستانی عوام آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو سیلا کیا مل رہا ہے آپ ورل کف سے باہر ہو رہے ہو پچھلے سات سالوں میں آپ کو مجھے لگتا کچھ جیتے ہو آپ یہ شرمناک ہے انڈیا اس ٹیبل میں ٹاپ پر ہے تین میں سے تین جیتا امریکہ پاکستان سے اوپر ہے ایک کرکٹ ہی تھا جس میں ہم یقین تھا کہ یہاں امریکہ سے اوپر آ جائیں گے مگر یہ ہو نہ سکا بولو کہ یو ایسے کی ٹیم بھئی بن گئی ہے جس طرح سے انہوں نے پر فارم گیا ہمارے لوگ یہاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں کہ یو ایسے سے ڈالر لیے اور بھئی ہر چپ بولرز لائن آپ کی بیٹنگ لائن جو بھی ہے یقین کریں کہ لٹرلی آج کوئی ایسا دکھ نہیں ہوا مجھے کہ پاکستان کی ٹیم باہر ہو گئی ہے دفع ہو ایسی ٹیم جس میں نہ کوئی اچھا پلیئر ہے جس میں نہ کوئی اچھا آپ کا کیپٹن ہے بھئی ٹیم ہے تو یار انڈیا کی سائیڈ کی ہے یار ہم سے یو ایسے بہتر ہے آپ بولو کہ یو ایسے کی ٹیم بھئی بن گئی ہے جس طریقے سے انہوں نے پر فارم کیا ہمارے لوگ یہاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں کہ یو ایسے سے ڈالر لیے ہیں اور بھئی ہر چیز میں ڈالر نہیں چلتا کسی چیز میں کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے آپ کی ٹیم میں نہ ٹیلنٹ ہے نہ کچھ اور چیز سپارشوں کے بیس پر آپ لہیے آرہے ہو پلیئرز کو ہمارے بھئی جب لازٹ ٹیم اوڈی آئی میں انڈیا نے ٹین کی سٹریک لگائی تھی تو پاکستان ہر ریاکشن پر کہتا تھا بھئی موڈی نے پیسے دے دیئے موڈی نے پیسے دے دیئے اور جب انڈیا فائنل آرہا پھر ان کی آنکھیں کھولی وہ تو انڈیا کی ایکچول پرفارمنس تھی دیکھیں دیفنیلی بات ہے کہ بوکی ننگی قوم کو پیسے ہی یاد آتے ہیں ان کو خود پیسے ملنی رہے اور یہ کوئی بھی ٹیم ون کر جاتی ہے کو ٹیم لوز کر جاتی ہے یہ اس پہ یہ الزام لگاتے ہیں پیسے دے دیئے پیسے لے لئے اب اگر یہ کہتے ہیں امریکہ نے پیسے دیئے تو اس میں بیستی کس چیز کی ہے پاکستان کی ہے کہ ہم لوگوں نے پیسے لئے اور بھئی لانتک کردار ہو آپ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ آپ اپنی کنٹری کو ہی کہہ رہے ہو کہ آپ لوگوں نے باہر جا کے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے پیسے لے لئی ہیں اپنے سرکڑ کو بہتر کرنے کی بجائے ہم دوسروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اب تو یہ میم بھی چل پڑی ہے کہ بابر آزم کو جو ہی پینچر کی دکان پہ لگانا چاہیے بسوں کے اڈے پہ یہ کہاں پاکستانی ٹیم کا کیپٹن بنا پھر اچھی بات ہے بلکل اچھی بات ہے آپ کی بات ٹھیک ہے یہ جو پندرہ کا سکوارڈ گیا ہے اور اس کے علاوہ سیلیکٹرز ہو جو ہمارا چیر میں نے یقین کریں میرے چھنکنے کے کنگ انہیں تو ایل لگوال ہی ہیں پاکستان کے بابر آزم کا سب سے بڑا فین بابر آزم کا وہ فین جس نے بولا تھا کہ بابر آزم اگر لڑکی ہوتی تو میں بابر آزم سے شادی کرتا میں بات کروں رمیز راجہ کی اور رمیز راجہ نے پکڑ کے میرے گھنٹے کا گھنٹہ بجا دیا ہے اور میرے گھنٹے کو پکڑ کے بجا دیا میرے گھنٹے کو پکڑ کے رمیز راجہ نے اویسلی بات ہے نا ایک بندہ آپ کو کب تک برداش کرے گا ایک بندہ آپ کا کب تک مو دیکھے گا رمیز راجہ نے بولا ہے کہ سب سے پہلے چوروں کے چور بابر آزم کو پکڑو جو پچھلے دس سالوں سے پاکستان ٹیم میں کھیل رہا ہے اور ایک بھی میچ اس بندے نے پاکستان کو نہیں جتوایا ایک بھی ٹورنامیٹ اس بندے نے پاکستان کو نہیں جتوایا اس گھنٹے کے کینگ کی بات ہو رہی ہے رمیز راجہ نے بولا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا جو پاپی ہے نا وہ بابر آزم ہے اس ٹیم کو کھڑا کر کے بات کرنی چاہیے اور فرنٹ پہ بابر آزم کو رکھنا چاہیے کہ تیرے پلیئرز تیرے سے دیکھ کر کھیلیں گے جب تُو ہی ٹٹی کرے گا تو پلیئرز بھی ٹٹی ہی کرے گے گھنٹے کے کینگ چھنکنے کے کینگ خودہ رازم ہے انسان کا بچہ بن جا آج پاکستان سپر ایڈ سے باہر ہو گیا آج ہماری کرکٹ کے جنازے اٹھ گئے ہیں دو دفعہ تو غلط ہو گئے ہیں اس ٹورنامیٹ میں تیسری دفعہ کیا سبق لیا انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا پھر سے ہم نے جیتنے کی صرف کوشش کی کہ آف دا مارک ہو جا اور پھر دیکھی جائے گی یہ جو پھر دیکھی جائے گی یہ کبھی کام نہیں آتی پھر یہ جو کرکٹ ہے نا یہ آپ سائیڈ لائن سے اس کو رن کرنے کی کوشش کریں جیسے فوٹبال کا مینجر رن کرتا ہے نا بیسے یہ کرکٹ کو رن کریں یہ ہے نہیں ایسی گیم اس کے فنڈامینٹلز یہ نا کرکٹ کے یہ الگ ہیں اور یہ چینج نہیں ہوئے ہیں فنڈامینٹلز کوئی ڈیٹھ سو سال کی گیم میں ابھی بھی کرکٹ بیٹنگ میں آپ لنز کریں گے وہ انیس سو دس میں بھی ایک بیٹسمن ہی کرتا تھا اور دوزار چوبیس میں بھی اس کے اصل حصول یہی ہے اس کی پیس آگے پیچھے آپ ضرور ہو گئی ہے اسی طرح سے بال آپ جب کرتے ہیں تو لائن اور لینک جو ہے وہ آپ کی بچت آپ کو کرواتی ہے وہ انیس سو دس میں بھی لائن اور لینک سے آپ کو فرق پڑتا تھا ابھی بھی یہاں پہ یو ایس سے مین پچز پہ صرف ہارڈ لینک پہ آپ کو بول کرنا تھا جو کہ فاس بولر سے ہوا ہی نہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دہا ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ ضرور سر کیجئے نمسکار فری ملیں گا اگلے